اسلام علیکم دوستو اگر آپ اسکل سرور ونڈو سرور کے اوپر انسٹال کر رہے ہیں اس میں آپ کو ایک مسئلہ جو آئے گا وہ مسئلہ آتا ہے آپ کے پاسورڈ کا یعنی کہ جب آپ یہاں سے نیکس کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایک پاسورڈ دیتے ہیں کوئی بھی پاسورڈ آپ نارمل اپنا رکھنا چاہتے ہیں جو ریگولر آپ یوز کر رہے ہیں تو وہ آپ جب نیکس کریں گے تو آپ کے سامنے آجائے گا ایک ایرر آجائے گا کہ جو پاسورڈ ہے وہ جو پاسورڈ کی پولیسیز ہے سسٹم کی اس کو میچ نہیں دارا اس میں آپ کے پاس دو اپشنز ہوتے ہیں ایک اپشن یہ ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کا جو پاسورڈ ہے اس پولیسی کے مطابق رکھیں یعنی کہ کیپیٹل بھی رکھیں اسمال بھی رکھیں اور نمبر بھی رکھیں یہ تینوں کے کمبینیشن سے آپ پاسورڈ رکھیں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں میں نے پاسورڈ مولٹیپل سسٹم کے اوپر آر ایڈی سیٹ کیا ہوا ہے اور میں وہی پاسورڈ کو کرنا پڑتا ہے اس کی جو پاسفرڈ کی پولیسیز ہے اس کو ڈسیبل کرنا پڑتا ہے اس کے لیے آپ نے جانا ہوتا ہے جی پی ایڈٹ ڈاٹ ایم ایسی یہ میں ایک طریقہ آ رہا ہوں یہ موسٹی سسٹمز کے اوپر اس طرح مار کر رہا ہوتا ہے یہ یہاں پہ آپ آتے ہیں ونڈو کی سیٹنگ کے اندر آپ نے آنا ہے یہاں پہ آپ نے آنا ہے سکیورٹی سیٹنگ کے اندر اور یہاں پہ آنا ہے اکاؤنٹ پولیسیز کے اندر اس کے اندر ہے پاسفرڈ پولیسیز اس کے اندر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ آپ پاسفرڈ مست میٹ کمپلیکسیٹی ریکوائرمنٹ اس کو یہ اینیبل ہوا گا ہے اس کو ڈبل کلک کریں گے یہاں پہ ڈسیبل کریں گے تو یہ ڈسیبل نہیں ہوگا کیونکہ یہ پورے کا پورا فارم ہی ڈسیبل ہے یعنی اس کی ویلیو آپ یہاں سے چینج نہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ یہ وینڈوڈ سرور ہے اسکے لئے آپ کو ایڈٹ کرنے کے لئیے آپ نے جانا ہے کمپیوتر کے اوپر یہاں پہ جانانے آپ نے منج کے اوپر آنکھے Manege کے اوپر اس کے اندر آپ نے جانا ہے ٹول کے اوپر اور یہاں پہ آپ ڈیخیں کہ آنے جزاں گھرپ پولیسی میننجمنٹ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے پلاس پلاس کھول کے اس طرح ڈومین پہ آگے اور یہ آپ کے سسٹم آگیا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے آگے اس کو آپ نے ایڈیٹ کرنا ہے ڈیفارڈ ڈومین پولیسیز کو اوپر آپ نے یہاں پہ رائٹ کلک کر کے ایڈیٹ کرنا ہے اور ایڈیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے آنا ہے پولیسیز کے اندر اس کے اندر اسی طرح ونڈو سیٹنگز کے اندر window settings کے اندر آپ نے آنا ہے security setting کے اندر اس کے اندر آپ نے آنا ہے account policies کے اندر اس کے اندر آنا ہے password policies کے اندر اس کے اندر یہاں پہ دیکھے گا password must meet complexity requirement اس کے اوپر double klick کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو کرنا ہے disable اور یہاں سے کرنا ہے آپ نے Apply اور OK اب جب یہ آپ نے Apply اور OK کر دیا اس کے بعد جب آپ آتے ہیں یہاں پہ SQL کے اوپر اس کو next کرتے ہیں آپ تو یہ آپ کو پاسفرٹ نہیں کرنے دیکھا کیونکہ ہم نے اس کے بعد اس کو سیو بھی کرنا ہے اور سسٹم کو ہم نے ری سٹارٹ بھی کرنا ہے